ٹاماتر کی بڑھتی ہوئی خیمتوں نے ایک بار پھر لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے اور لوگوں کے کچن بجٹ خراب کرنا شروع کر دیا ہے مونسون کی بارش کے وجہ سے دلی سمیت کئی ریاستوں میں ٹاماتر کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اس کی خیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہے دلی کی کئی بڑی تھوک سبزی منڈیوں جیسے آزاد پور منڈی، غازی پور منڈی اور اوکھلا سبزی منڈی میں ٹاماتر کی خیمتوں میں سبردست اضافہ دیکھا گیا ہے جہاں چند روز خبل پرجون مارکیٹ میں ٹاماتر اٹھائیس روپے فی کلو فروخت ہو رہا تھا وہیں اب بڑھ کر نوے روپے فی کلو ہو گیا ہے آزاد پور منڈی، دلی کے ایک سبزی فروش نے بتایا کہ ٹاماتر کی خیمت بلک میں پچاس روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ پارش ہے گزشتہ ایک ہفتے سے جاری پارش نے ٹاماتروں کی سپلائی چین کو متاثر کیا ہے موصلہ دھار بارش کا ٹاماتر پیدا کرنے والی ریاستوں جیسے کرناٹک، ہیماچل اور مہراشرہ سے سفر کرنے والے ٹرینوں پر منفی اثر پڑا ہے اور اس کا اثر ٹاماتر کے خیمتوں پر نظر آ رہا ہے ایک ہفتے میں ٹاماتر کے خیمت ساٹھ سے سفتر روپے تک پہنچ گئی ہے گزشتہ ایک ہفتے سے جاری پارش کے بعد ٹاماتر کی فصل بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے مونسون کی وجہ سے ٹاماتر سر رہے ہیں جس سے سپلائی چین بھی متاثر ہو رہی ہے ایسے میں سپلائی کم ہونے کے وجہ سے خیمتوں میں واضح تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے دلی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی ٹاماتر کی خیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مرادباد میں ٹاماتر کی خیمت چالیس روپے کلو مل رہی تھی اب ستر سے اسی روپے فی کلو مل رہی ہے میرت کی نئی سبزی منڈی میں ٹاماتر اسی روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے وہیں غازیہ پور سبزی منڈی میں ٹاماتر کی خیمت اسی روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے ممبئی دادر منڈی میں ٹاماتر کی خیمت سو سے اکسو بیس روپے فی کلو کی حساب سے فروخت ہو رہی ہے چندگر سیکٹر چھبیس سبزی منڈی میں ٹاماتر کی خیمتی پچاس روپے فی کلو ہے جو کہ سبزی فروشوں کے مطابق چند روز قبل چالیس روپے فی کلو تھی ممبئی دادر منڈی میں ٹاماتر کی خیمتی پچاس روپے فی کلو تھی